شیخ الہن، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ ان کے عشق کے گئے حل تھا روزہ مبارک کے پاس بیٹھ کر 18 سال حدیث پڑھائی اپنی داری سے روزہ مبارک کی مٹی کو صاف کرتے تھے روزہ مبارک کی مٹی کو صاف کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ میرے نبی کا روزہ ہے جب کسی حدیث کے بارے میں پوچھنا ہوتا تھا تو روزہ کے بعد جاتے تھے اور اللہ کے رسول سے خود پوچھ لیا کرتے تھے یہ عشق کا حال تھا یہ ان کی دلوں میں عشق و محبت تھی خود حضرت ہمارے جو امام امام عظم حبوظ عنیف رحمت اللہ ان کی عشق کا کیا حال تھا آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ جو شخص نماز کے اندر دوسری رکعت میں جب اتحیات پڑھتا ہے اس میں اتحیات شروع کر دے اتحیات پڑھ لیا اس کے بعد اشہد اللہ الہ اللہ کے بعد دروش شریف پڑھنا شروع کر دیا اتحیات مکمل ہوگی دروش شریف شروع کیا اور دروش شریف اتنا پڑھا دوسری رکعت میں تحیات ختم ہوگی دروش پڑھتے ہیں چوتھی رکعت میں تو دوسری رکعت میں بھولے سے دروش شریف شروع کر دیا اور کہا اللہم صلی علا اتنا پڑھا تو صدی صلی ہے اگر اس نے محمد کہہ دیا تو صدی صلی اللہ علیہ مسئلہ ہی اور یہ جو مسئلے کے لکھنے والے ہنفی کے ہمارے جو امام ہیں امام عظم ابو عنیف رحمت اللہ علیہ نے اس کے تدوین کی ہے فقہ کو مدون کیا ہے تو امام صاحب سے خواب میں رسول اللہ آئے اور رسول اللہ نے امام صاحب سے پوچھا کہ اے حنیفہ کہ تم میرا نام لینے والے کے اوپر سجدہ واجب کرتے ہو نام لیا نا محمد جس نے محمد نہیں کہا اس پر سجدہ نہیں ہے جو کہہ دیا اللہم صلی علیہ کے بعد محمد کہہ دیا اور اس کے بعد کھڑا بھی ہو گیا تب بھی اس کے پر سجدہ واجب ہے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے ابو حنیفہ میرا نام لینے والے کے اوپر تم سجدہ واجب کرتے ہو تو کہا امام صاحب نے کیا جملہ کہا سنیا اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول مجھے یہ بات ناغوار گزرتی ہے کہ کوئی شخص آپ کا نام بھولے سے لے کہہ دیجئے سبحانہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی بھولے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نماز میں لے لے بھولے سے نام لے رہا ہے اس لئے اس کے پر سندہ سباد یہ عشق تھا یہ کمال عشق تھا امام عظم ابو انیفہ تو ہم سب کے اندر اللہ رب العزت نے وہ عشق اطاف فرمایا ہے تو میں گدارش کروں گا ہمارے مہمان خصوصی جناب الحاد محمد فیاض الدین صاحب سے کہ حضرت بھی ہم سب کے درمیان نات پیش کریں اسلام علیکم رضی اللہ وبرکاتہ موسیقی یا ربنا ارہم لنا یا ربنا ارہم لنا تیرے گھر کے پیرے لگاتا چلوں میں سدا شہر مکہ آتا رہوں میں یا ربنا ارہم لنا یا ربنا ارہم لنا حرم میں میں حاضر ہوا اپن کے مجرم حرم میں میں حاضر ہوا دن کے مجرم یہ لبائی کا نعرہ لگاتا پیروں میں یہ لبائی کا نعرہ لگاتا پیروں میں سدا شہر مکہ آتا رہوں میں یا ربنا ارہم لنا یا ربنا ارہم لنا ارہم لنا میں نے تا رہوں بوسائیں حسنے حسنے میں نے تا رہوں بوسائیں زنگیں دوار یوں دل کی شہی کو مٹاتا رہوں میں یوں دل کی شہی کو مٹاتا رہوں میں سدا شہر مکہ آتا رہوں میں یا ربنا ارہم لنا ارہم لنا ارہم لنا ارہم لنا ارہم لنا ارہم لنا میں جان کر بھول کر جو کیا ہے ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے تیری چوکٹ پسر نہ جھکایا بس زمانے کو اپنا بنایا تیری رحمت ہی توزوی ہے تجھ کو کہنے کو کچھ نہ رہا ہے میرے سجدوں پہ ایسا رحم کر میں انہیروں میں ہوں تو سہر کر ہو 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 ہر قطع سے شرم سار ہوں میں اے خدا یا گناہ گار ہوں میں جان کر بھول کر جو کیا ہے ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے تیری چوکٹ پسر نہ جھکایا بس زمانے کو اپنا بنایا میرے سجدوں پہ ایسا رحم کر میں انہیروں میں ہوں تو سہر کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ عبد اپنے بہت اچھے انگاز میں ہم سب کے سامنے بات اور مناجات پیش کی اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں عشق نبی کا عشق اور اللہ سے بار بار رو رو کر یہ مناجات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب آپ حضرات کے سامنے چند حضرات کا استقبال ہوگا اس سے قبل ایک طالبہ مدرسے تھی سمیہ بنت محمد بلال صاحب دو تین منٹ اپنے تخلیر پیش کریں گے سمیہ بنت محمد بلال صاحب مانڈور کی وہ آئیں اور اپنے تخلیر پیش کریں